سلام علیکم سٹوڈنٹس آف ٹینتھ کلاس مختار سراب کو سواگت کرتا ہے فیہ کی آن لائن کلاسز میں آج ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکنومکس انڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ٹاپک جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ سارے کام جس میں ہم پروڈکشن یا ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں الگ الگ چیزوں کی ایک کنٹری میں اس کو ہم ایکنومی کہتے ہیں یہ وہ سائنس ہے یہ وہ طریقہ ہے وہ میتھڑ ہے جس میں ہم سکیرس یا کم جو تعداد میں پائے جانے والے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو جو ہم استعمال کر کے پروڈکشن آف کا گوڑس انڈ سرویسز کرتے ہیں اس سسٹم کو ہم ایکنومی کا نام دیتے ہیں آئی بات سمجھ میں تو ہمارے پاس جو جہنٹ کے سٹر کی ایکنومی ہیں یہ اگریرین سوسائٹی ہیں اگری کلچرل سوسائٹی ہیں ایٹی پرسنٹ آف ایٹس پاپولیشن اس سٹل ڈیپنڈر نو اگری کلچرل سیکٹر آئی بات سمجھ میں اگر ہم اس کی جی ڈی پی کی بات کریں جی ایس ڈی پی رادہ اس میں پریمری سیکٹر کا شیر ٹوئنٹی ون پرسنٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تو پرسنٹ سیکنڈر ایککنومک ایکٹیوٹی کا شیر اور ففٹی سیون پرسنٹ ترشیر ایکٹیوٹی کا شیر آتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ آہی ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ دو ٹیپس کے ہوتے ہیں تین ٹیپس کے ہوتے ہیں رہا پریمری ایکنومک ایکٹیوٹی، سیکنڈرین، ترشیر ایکنومک ایکٹیوٹی تو جینر کے سٹیٹ میں ایٹی پرسنٹ پوپلیشن ڈیریکل اور انڈریکلی پریمری سیکٹر کے اوپر اگر ہم پریمری سیکٹر کی بات کریں اس میں ہمارا اگری کلچر آتا ہے فارمنگ جس کو آپ کیا سکتے ہیں ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں سیریک کلچر، سیلک ورمز، فیشریز، مائننگ یہ سارے کے سارے پریمری ایکنومک ایکٹیوٹیز میں آتے ہیں تو اسی ہے پریمری ایکنومک ایکٹیوٹی میں جو اگری کلچر سیکٹر ہے اس میں ہم نائنٹین ایٹیز جو کے لب آباد میں سیونٹیز اور ایٹیز کے درجمین ہندوستان میں میں انٹردوس کیا گیا گیا گرین ریولیوشن کا میتھوڈ اسعمال کیا گیا جس میں ہائیلڈنگ ورائٹی آف سیڈز، اچھی سیڈز جو بائیولوجیکلی جن کو ایمپروو کیا گیا ان کے وجہ سے ان کے پروڈکٹیوٹی انکریز ہو گئی اور گرین ریولیوشن میں اگری کلچر لینڈ انکریز کیا گیا، آٹیفیشل ایڈگیشن سسٹم انٹردوس کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرین ریولیوشن میں انسیکٹ سائٹس اور پیسٹی سائٹس کا اچھا خاصہ استعمال کیا جانے لگا آئے بات سمجھ میں، اگر ہم دیکھیں جن کے سٹیٹ میں جو فورسٹ کور ہے یہ بھی پرائیمری اکنومک ایکٹیوٹی میں آتا ہے جو فورسٹ کور ہمارے پاس ہے جمعو میں دیٹس ٹویل تھاوزن سکسٹی سکر کلومیٹر اور کشمیر ویلی یہ لگ بگ آٹھ ہزار اک سو اٹھائیس سکر کلومیٹر میں آتا ہے اور لا داکھ میں ہمارے پاس بہت کم فورسٹ کور ہے دیٹس جس تھرٹی سکر کلومیٹر اگر ہم جمعو ریجن کی یہاں پر بات کریں گے فورسٹس کی یہ سب ٹروپیکل جیسے ریجن ہے یا ڈرائی ڈیسوڈیس فورسٹس بھی ہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں کائر، ٹہلی، کوکو، سیلک ٹریز وغیرہ جیسے اور اس کے علاوہ ڈسٹرک جو ہمارے پاس ہیں کٹھوا، ادھمپور یا سی راجوری پونچ میں ہمیں اچھے خاص ہیں فورسٹ کا ورسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دیودار، کائر جیسے ٹریز یہاں پر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کشمیر ویلی کے اگر ہم بات کریں ڈرائی ٹیمپریٹ، کلائیمٹی کنڈیشن کے وجہ سے ہمیں ڈرائی ٹیمپریٹ فورسٹ جہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں دیودار یا پائن، بدل ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاخر ریجن کے اگر ہم بات کریں بہت کم ویجیٹیشن وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں زائرو فائٹس ویجیٹیشن وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر ہمیں کیکر کل جیسے ٹریز وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور انڈسٹریز کے اگر ہم بات کریں جو اس سیکٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں جائنیری انڈسٹریز جس میں ہم کھڑکیں ہم دروازیں بناتے ہیں اور اس سے اچھا خاصا پیسہ جنریٹ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں یہاں پر اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے حوالے سے فارمسوٹیکل انڈسٹریز بھی ہمارے فارسٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں پلانٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں میڈیسنل پلانٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایمپورٹنٹ ویرائیٹی آف ٹری ہے ویلو ٹری جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں وہ بیٹس کے حوالے سے کرکٹ بیٹس جس میں بنایا جاتے ہیں سنگم کشمیر علاقہ جو کشمیر میں جو علاقہ ہیں وہ منیفیکچرینگ آف بیٹس فرام دے ویلو ووڈ کے لیے پورے دنیا میں مشہور ہے آئے بات سمجھ میں اس کے علاوہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ہارٹیکلچر کے اگر ہم بات کریں یہ لگ بگ سٹیٹ جی ڈی پی میں لگ بگ سیونٹ ایٹ پرسنٹ جو ہے شیئر حاصل کرتا ہے اور انویلی لگ بگ یہ پانچ ہزار کرو روپے ہمیں دیتا ہے باپ رے باپ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹو ایٹی ٹو پریویٹ ریجسٹرڈ نرسریز ہے جو پریڈوس کرتے ہیں لگ بگ پچیس لاک پلانٹز جس میں سے لگ بگ نو کرو روپے ہمیں ہر سال حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے اور فائیو لاک فروڈ پلانٹز جو ہیں وہ باقی سٹیٹس کو سپلے کرتے ہیں ہمارچل وغیرہ کو بھی سپلے کرتے ہیں لگ بگ سات لاکھ فیملیز اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور تھرٹی تھری لاک پرسنز آر انوالوڈ ان دس ویری ٹریڈ اور ہم لگ بگ ہر سال جو ہے ایچ ہیکٹر جو ہمارے پاس ہوتے کلچر سیکٹر میں آتا ہے وہ لگ بگ چار سو مینڈیز جو ہے ہمیں پروائیڈ کر پاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اچھی طرح سے ہم ہوتے کلچر سیکٹر سے اچھا خاصا پوٹینشل حاصل کر سکتے ہیں انکم کی شکل اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ایکسٹیکشن آف منرل جو بھی پریمری سیکٹر میں ہی آتا ہے اس میں ہمارا خونمو خونمو میں لائم سٹون کبوارہ میں ماربل کالا کورٹ جومو میں کول پیڈر کشتوارڈ میں سفائر بارا مولا میں جبسم صدرہ کورٹ بارنی پورہ میں لائم سٹون ویری ناغنہت ناغ میں لائم سٹون اس طرح سے نیچ ہاما ہندوارہ میں لگ نائٹ پنتھال رامبر میں ہمیں میکنسائیڈ اور لداک ڈیوزن میں گولڈ یورینم سلفر ملتا ہے جو ابھی ایکسٹیکٹ نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سر اگر ہم سیکنڈری اکٹیوٹی کی بات کریں جس میں ہم را میٹیریلز کو فینشیڈ پروڈکٹس میں تبدیل کرتے ہیں جس کو ہم سیکنڈری اکٹیوٹی کہتے ہیں را میٹیریلز کو فینشیڈ گروڈس میں تیار کرنا یا سمپل ہم کہہ سکتے ہیں مینیفیکچرین یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے سیکٹر ہیں جینڈ کے سٹیٹ میں لیکن چھوٹے پائمانے پی ہیں یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کارپیٹ انڈسٹری ہمارے پاس ہیں زینو لابدین بڑشا کے دور میں یہاں پر لائی گئی تھی ہمارے کشمیر کے جو کالین ہیں پوری دنیا میں مشہور ہوا کرتے تھے آج بھی ہیں لیکن چونکہ اس اکٹر سے تھوڑا سا ہمیں آج کل اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو پاتا ہے شال انڈسٹری جیسے شاہتو سال پشمینا سال رفل شال تو یہ امپورٹنٹ جو شالز ہیں جو کشمیر میں تیار کی جاتے ہیں شاہتو اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ایک چھوٹی سی ہاتھ کے رنگ کے اندر سے بھی یہ نکالا جا سکتا ہے اسی طرح سے کانی شال ہمارے پاس ہیں جن سے بھی اچھا خاصا پروڈکشن حاصل کیا کر کے پیسہ کمائے جاتا ہیں دونوں سیکنڈر ایکٹیوٹی ہمیں آتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس ووڈ کاروینگ کی اگر ہم بات کریں جو ہم یہاں پر تیار کرتے ہیں ووڈ کاروینگ اس میں ہم ٹیبلز چیرز سوفاز یہ ساری بناتے ہیں فلاور پارٹس بناتے ہیں ڈیزائنر جو ہوتے ہیں ان سے بھی اچھا خاصا پیسہ کمائے جاتا ہے یہ بھی سیکنڈر ایکٹیوٹی میں آتے ہیں بسولی پینٹنگز کے بارے میں آپ نے سنائی ہوگا لگ بک سیونٹی فائی کلومیٹر جو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر جو ہے کٹوا وہاں سے یہ دور ہیں یہ علاقہ بسولی وہاں کے منیچور پینٹنگز جو آپ فوٹو گرہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان فوٹو یہ جو پینٹنگز ہیں منیچور پینٹنگز بسولی پینٹنگز کے نام سے یہ بھی منیفیکچر کی جاتی ہیں اور اس سے بھی اچھا خاصا جو ہے پیسہ جنریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سیکنڈر ایکٹیوٹی میں ہی آتا ہے اگر ہم پرڈکشن کی بات کریں سیکنڈر ایکٹیوٹی کی ہی بات کرتے ہیں یہاں پر انڈرسٹر ایسیٹس ہمارے پاس ہیں جو پروڈکٹ پروڈکٹ کرتے ہیں خونموں میں پیکیجنگ آپ ڈرنکنگ وارٹر ایگرو پروڈکٹ ستائر کی جاتے ہیں اسی طرح سے سیمنٹ وہاں پر پروڈکٹ پروڈکٹ پروڈکٹس کیا جاتا ہے ہرنگرینٹ میں الیکٹر بلینکٹس ستائر کی جاتے ہیں باگل ایردان میں بہت ساری میلز وہاں پر پائی جاتی ہیں بڑی برہمنا میں فارمسٹوکلز یا سامبا میں برجر پینٹس تیار کیا جاتا ہے کٹھوہ میں جو ہمارے پاس بسکٹ سینٹری ایٹمز بھی تیار کی جاتے ہیں سارے کی ساری سیکنڈری ایکنومک ایکٹیوٹیز میں آتی ہیں ترشیر ایکنومک ایکٹیوٹیز تیسری ایکنومک ایکٹیوٹیز ہمارے پاس ہیں اس میں سرویسز پروائیڈ کی جاتے ہیں سرویس سیکٹر اس میں آتا ہے سیادرہ شریف راجوری میں ہم دیکھ سکتے ہیں یا اسی طرح سے اب ماتا وشنو دیوی کٹرہ میں ڈسٹک ریاسی میں آتا ہے یہ ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں اس طرح کی جو فیسیلٹیز اگر ہم رکھی یا اگر ہم ان جگہوں کو وولڈ فیمس بنائیں ان کو ڈیولپ کریں تو اچھا خاصا تیوریزم سیکٹر ڈیولپ کر کے ہم اپنی سٹیٹ جو منٹ کشمیر کو اچھا خاصا پائدہ پہنچا سکتے ہیں تیوریزم سے ہم ایمپلائیمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ریوینو جنریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہمارے ریجن کی جو ہیں امپورٹنس بن جائے گی لیڈاک ریجن کے اگر ہم بات کریں یہ بھی تیوریزم سیکٹر کے رئے بہت زیادہ مشہور ہیں گلوبل ٹوریسٹ میپ اس کا نام آ چکا ہے یہاں کے فیسٹیولز کے وجہ سے ہندوستان اور ہندوستان سے بہار بھی بہت ساری لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں اگر ہم کچھ وہ ہرڈلز کی بات کریں جو ہماری ایکنومک ایکٹیوٹیز میں آتی ہیں یا ان کے بیچ میں آتی ہیں ان میں سب سے پہلا کارن جو ہے وہ ہے روڈ کنیکٹیوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے جین کے سٹیٹ میں خاص کر کشمیر ڈوجن میں ہمارے پاس پور روڈ کنیکٹیوٹی ہیں ہم ان جگھوں کو جو ٹیوریزم سیکٹر میں یا باقی سیکنڈری اکٹیوٹی یا پرائمری اکٹیوٹی میں ہماری مدد کر سکتے تھے پور روڈ کنیکٹی کی وجہ سے ہم ان جگھوں کو ایکسپلوری نہیں کر پاتے ہیں جس وجہ سے ان سے ہونے والا فائدہ ہمیں نہیں ہو پاتا ہے اس کے بعد لیک آف ایورنس اگر ہم دیکھیں پوری جینٹ کے سٹیٹ میں ایورنس نہیں ہے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ایمپرچونٹی سے حوالے سے ہم باؤنڈ رہتے ہیں کچھ سٹن ایمپلائیمنٹ کے ہی دائرے میں باقی اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور اپرچونٹی نہیں رہتی ہے اور باہر کے لوگ بھی یہاں پر آکے ایپرچونٹی کو دینے سے کاسر ہیں جس وجہ سے یہاں کے جو اکثر لوگ ہیں وہ ایگریکلٹر سیکٹر پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمارے پاس جو پوٹینشل لڑکوں کے اندر ہیں بچوں کے اندر ہیں یا یوٹ کے اندر ہیں وہ ایکسپلور ہی نہیں ہو پاتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ جو ہمارے پاس پرابلم ہے یہاں پر that is سکیریٹی پرابلم سکیریٹی پرابلم ہمارے پاس زبردست ایک خطرنا پرابلم بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اچھے طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتے ہیں ہماری ایکانومی اچھے طرح سے فنکشن ہی نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ پریویٹ انویسٹرز کی بات کریں یا آوٹسائیڈر سٹیٹ کی جو انویسٹرز کی بات کریں وہ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ سکیریٹی کی جو یہاں پر پرابلم ان کو فیس کرنی پڑتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنا پیسہ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میڈ کشمیر ایکانومی کے حوالے سے امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اگلے ویڈیو تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے سلامت رہیے اللہ حافظ